بیتے مہینے سولہ فروری کو لوگ گائے کا نیہا سنگھ راٹھو اور یوپی میں کابا والا گانا گا کر چرچہ میں آئیں اس کے بعد انہیں بائیس فروری کو یوپی پولیس کا نوٹس مل گیا ساتھی درستی آئی ایس میں نوکری کر رہے نیہا کے پتی ہیمانشو سنگھ کو نوکری سے نکال دیا گیا جس پر خوب ہو حلہ مچا آخر کار چوبیس فروری کو ہیمانشو سنگھ نے اپنے فیس بک پیش پر اس کی جانکاری دی اور کہا کہ ان کے درستی سنستان سے استیفہ دینے کی خبر بلکل صحیح ہے لیکن اس کا نیہا کے نوٹس سے کوئی سمبند نہیں ہے جبکہ درستی سنستان کی اور سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تھا لیکن درستی سنستان اور اس کے سنستاپک ڈاکٹر وکاز تیوکیرتی کی آلوشناؤں کے بڑھتے ہوئے قریب ایک ہفتے کے بعد درستی سنستان کی اور سے اس پر بیان جاری کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے انصار درستی سنستان نے نیہا کے پتی ہیمانشو سنگھ کے استیفے پر کہا کہ کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ درستی سنستان نے اپنے ایک کرمچاری ہیمانشو سنگھ کو یوپی سرکار کے دباؤں میں نوکری سے نکالا ہے اس طرح کے دعویٰ پوری طریقے سے منگڑند ہیں اور ان کے ذریعے ہماری چھوی کو دھومل کرنے کا پریاز کیا گیا ہے سنستان نے آگے کہا کہ ہیمانشو کو ہٹائے جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ بنا منظوری کے لگاتار چھٹیاں لے رہے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کے پرتیلا پر واہ تھے یہ صرف ایک سنیوگ ہے کہ ان کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے ساتھ ہی ان کی پتنی نیہا سنگھ راٹھور کو یوپی سرکار کے طرف سے قانونی نوٹس دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ نیہا سنگھ راٹھور نے کانپور دیہات میں ہونے والی دردنا گھٹنا پر جس میں ایک ماں اور بیٹی کی زندہ جل کر موت ہو گئی تھی اس پر یوپی میں کعبہ سیزن ٹو گانا گیا تھا اس گانے میں نیہا سنگھ راٹھور نے یوپی سرکار اور پرشاشن کو جم کر لطاڑا تھا بس اسی کی چلتے نیہا کو پولیس کا نوٹس مل گیا اور اس کے بعد ہی ان کے پتی کی نوکری بھی چلی گئی ویسے آپ درستی سنستان کے اس بیان سے کتنا سہمت ہیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھئے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجے